بیس سال سے سرکاری وکیل ہو ان بیس سالوں میں نہ جانے کتنے کیسز جیتے ہیں کتنے ہارے کیا فرق پڑتا ہے ہر جیت کے داؤں پیچ میں بیس سال کب گزر گئے ہتا ہی نہیں چلا لیکن آج آج ایک نیا کیس آیا تو میں تھوڑا ہل سریا مرڈر کیس پیوریا مرڈر کیس انیس سال کی ایک ماسوم سی لڑکی کو اس کے بوائی فرنڈ ڈاکی نے پرپرتہ سما بھی ابھی جو آپ نے اس ٹیلی ویژن پر دیکھا وہ گلوریا کے مرڈر کی ریکارڈی تھی جسے ایک سیکیورٹی کیمرے کے ذریعے قید کیا گیا گلوریا اٹھارہ انیس سال کی ماسوم سی لڑکی جس کے مہینے کی تنخواہ آپ میرے خیال سے صرف آٹھ سو نو سو بائی تھی اس ماسوم لڑکی کا اس درندے نے بے دردی سفر کرتی یہ صحیح نہیں ہے کیا صحیح ہے اس سے پیسے ایٹھے کے لیے اس کا پیچھا کرتے رہتے تھے کیا صحیح نہیں ہے کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ گیوریا تمہیں اور تمہاری نانی کا پیٹ پاننے کے لیے پیسے دیتی رہتی تھی کیا صحیح نہیں ہے چھوٹ پولتے ہو تو لانکت ہے تم جیسے نوجوان اوپر شرمانی چاہیے اب دیکھ سی ملڈ ویڈیو کیسے دیکھ کے یہ نہیں سامید ہو سکتا ہے کہ میرا کلین نے یہ خون کیا ہے objection over root میرے پہلے گواہ ہے میسٹر سنجے دوبے سنجے دوبے آپ اسے یعنی روکی کو کب سے پہچانتے ہیں کب سے جانتے ہیں اسے جب سے پیدا ہوا تب سے کس طریقے کا لڑکا ہے یہ کچھ بتا سکتے ہیں بہت اچھا لڑکا ہے ساپ پڑا لکھا سمجھدار بس ایک ہی بودھی عادت اس اس میں لط لگ گئی تھی کس چیز کی لط نشے کی چرس گانجا دن بھر نشے میں چور ہم نے ساپ بہت لوگوں کو سودھارا لیکن اس لڑکے کو نہیں سودھار پایا پیسے مانگنا اور پیسے نہیں ملنے پر جھگڑا کرنا آپ کیا یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اسے اپنے لط پوری کرنے کے لئے پیسے نہ ملیں تو یہ کسی کا خون بھی کر سکتا ہے کر سکتا کیا نا ساپ کس کا خون کیا اس نے وہ بچی گلوریا کا اتنے یقین کے ساتھ آپ کیسے کر سکتے ہیں کس نے گلوریا کا خون کیا ارے بھائی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ایک دور بجرے دی اسی دوران یہ روکی آیا اکیلی تھا نہیں نہیں تھا اکیلی انتر اس کا دوست اسلام وہ بیٹھا ہے اسلام تو ہمیں پان کی دکان پر رک گیا اور یہ دوڑ کر اندر گیا ہم نے اسے روکا تھا روکی روکی اس نے ہماری ایک نہیں سنی اور اندر سیرہ چلا گیا اس کے اندر جانے کی کچھ پلواز زور کا دھماکا ہوا اس نے بلد دیکھا بندوق میں ریوالور کے واس دی سا ہم دورک اور شاپنگ چینٹر کے اندر گئے اور وہاں جا کر دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھی ہاتھ خون سے سنے ہوئے تھے اور بچ کی گلوریا کی لاس زمین میں ڈلے ہوئے تھے میرے خیال سے وہ مر چکی تھی ہم دورک اور اس کے پیچھے کہا روکی 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 سن اس کے سپارے پچھ بھی نہیں سن ٹھیک ہے مسٹر سنجیدو آپ کا بہت بہت شکریہ ضرورت پڑھنے پہ آپ کو پھر سے بھلایا جائے گا رجسال یوانا میرے اگلے گواہ ہیں مسٹر راجندر سنگھ سیٹھی میری کپڑے کی دوانے سب کہاں پہ ہے یہاں پہ شوروم ہے اس لی کے سامنے آپ کا کہنے کا مطلب ہے جہاں پر قتل ہوا تھا یہاں یہاں تو سیٹھی صاحب آپ قتل والے دن مطلب کہ سولہ جنوری کو ڈیڑھ بجے کے آس پاس کہاں تھے میں صاحب اپنے بینک کے کام کاج سے کیا ہوا تھا جب میں واپس لوڈا اپنی گاڑی کے پاس تو یہ لڑکا آگ کیا ہے اور میری گاڑی سے ٹکڑا آگیا ٹکڑا آیا میں بھی خبرہا گیا میں نے اپنی کیش ٹھو سمالا اور دیکھا آیا اس نے کیا ہوا آتے رکھا اس نے کوئی جواب نہیں دیا کھڑا ہو گیا جب میں نے اسے دیکھا ہاتھ میں میں خون لپس سے اور آج میں ملدوق تھی تو آپ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی میں نے روکنے کی کوشش میں تو دھکا مارا اس نے دھکا مار کے بھاگیا وہاں سے پھر آپ نے کیا گیا پھر میں اس اتنے میں دوبے صاحب کی چلانے کی آوازیں خون 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 ہم لوگ وہاں بھاگے جب آج میں دیکھا کوئی لڑکی یہ خواہ خون وہا تھا خون وہا تھا یعنی وہ مر چکی تھی مر چکی تھی اچھا ٹھیک ہے مسٹر سٹ Your Honor میرا اگلا گواہ ہے اس سے تمہارا کیا سمبت ہے بچپن کی دوستے ٹھیک ہے رائے جی کب سے جانتے ہو اسو بچپن سے ٹھیک ہے رائے جی تم اور یہ مل کے کیا کیا کرتے تھے ساتھ میں اور روکی آپ بولو کیا کرتے تھے تم لوگ ساتھ میں روکی اور میں بولو کیا کرتے تھے تم لوگ ساتھ میں تم چواب کیوں نہیں دیتے ہو ہم ڈرگز پیتے تھے ساتھ ڈرگز پیتے تھے ٹھیک ہے رائے جی اور کیا کرتے تھے تم اس دن بھی ہم لوگوں ڈرگز کی جرد پڑی پھر چا کیا تھا تو ہنوں کے بعد پیسے نہیں تھے پھر اس کے بعد گلوریہ اس کی گلپین اس سے پیسے بانگ دے پھرکی شاپ میں گیا تم اس کے ساتھ تھے میں مجھے باہر رکھنے کو کھا اس نے تم مہار کیوں رکھے اس کے ساتھ کیوں نہیں گئے مجھے باہر رکھنے کو کھا اس نے پھر اس کے بعد کیا ہوا میں دس میں ٹھمت دیار کرتا رہا ہاں وہ نہیں ہے میں اس کی طرح بڑھا پھر اس کو باگتا ہوئے میری طرف دیکھا میں نے پھر کیا ہوا اس کے ہاتھ میں کیا تھا اس کے ہاتھ میں بندوق تھی اس کے ہاتھ پون سے لادے ہوئے ٹھیک تم نے بھولی سننے کی کوئی آواز سنی ہاں پھر اس کے بعد کیا اس نے مجھے بھاگنے کو کھا تم بھاگے اس کے ساتھ ہاں کہاں تھک گئے مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں معلوم تمہیں چھوٹ بلتے ہو تم تمہیں کیوں نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم کیسے کلیر پائی پیسٹا نہیں جہ صاحب میرا بیٹا بے کسور ہے میرا بیٹا بے کسید ہے آپ بہر جائیے جہ صاحب میرا راکی کیوں ہے کیا سی ہے موانی ہے لیکن یہ کسی کا خور نہیں کر دکھتا اور 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 اسے مارک پر دیجئے خموش رہی ہے بہر جائی آپ بہر جائی آپ بہر جائی آپ بہر جائی آپ راکی کو مجھے مقرار دیتے ہوئے اسے عمر قید کی سجا دی جاتی سلو بھائی باپی کو اس کے پاپوں کی سجا دلانا تو ہمارا دھرم ہے اب برا تو لگتا ہے سلو بھائی اپنی اس پر دیتے ہو مکل صاحب بھائی اپنی اس پر دیتے ہو مکل صاحب موسیقی موسیقی سب کھالی ہو چکا ہے موسیقی موسیقی یا سب ، کیوں یا م ossید؟ یہ آپکے دکان میں کول کریں یہ کہاں پر رکھی رہتی؟ مجھے مجھے ایک مجھے مجھے پڑڑا ملز ملز سو Tee ہمیں شکریہ مفتین باکس مجھے مجھے یہ نشان کیسے کیا؟ مجھے لکے آپ ناراض کیوں ہوتی ہیں میرا مطلب یہ ہے کہ یہ دکان اتنی خوبصورت ہے یہ نشان کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے ہیں یہ یہ نشان ایک 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 تو انہیں ہٹا کیوں گیا گلوریا کے مردر کے باد میرا بوس نے یہاں سے رائRes ہٹا دی افتین فرمکسین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس دن گلوریا کا مرد ہوا اس دن وہ ریکس یہاں پر تھی تو کیا میں جھوڑ بول رہیوں نہیں میں نے ساکھا کہا میں تو بس جب آپ کو اس سے پہلے آئے ہیں بس تھوڑا سا مجھے ایک پتت سگریٹ چاہیے بس پلیس موسیقی موسیقی کیا آپ بیوکوفی جیسے باتیں کر رہے ہو تمہنے اس کا عزام عدالے میں ست ثابت کیا ہے سچ صرف اتنا نہیں ہے سر جتنا دکھائی دے رہا ہے ہم سچ کے صرف ایک چھوٹے سے حصے کو دیکھ کر اسے پورا کا پورا سچ ماننے کی گلتی کر بیٹھے مجھے لگتا تو پاگل ہو گئے ہو تمہیں زیادہ پی لیے تم ہوش میں نہیں ہو ہوش میں بیعاب آیا ہوں سر ایک آتمی کی زندگی اور موت کا سوال ہے اس کیس کے پیچھے تت تھی کچھ اور ہے ست تھی کچھ اور ہے جنہیں جنتہ کے سامنے لانا ہماری ندک سے منداری بیسا تم سرکاری وکیل ہو کمود آج شام جسے گنے گاہ ثابت کیا ہے کل اسے بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کے لیے قانون کا مزاق اولانے کا حق میں تمہیں نہیں جیس سکتا میں سرکاری وکیل کے عوضے سے ریزائن کرتا ہوں سر میں یہ کیس انڈیپینڈنٹ ہوکے لڑا ہوں سر یہ بکانت نام ہے تمہیں اس پہ دستخط کرنا ہے اگر تمہیں اس پہ دستخط کر دوگے تو میں کونٹ ہوئے تمہارا کیس ری اوپن کر کے تو میں پہ براہ ثابت کر سکتا ہوں اس پہ دستخط کر دوگے تو نہ بھی ہوں اس پہ دستخط کر دوگے تو نہ بھی ہوں اس رکی ہم دردی کیا چیز ہوتی ہے ہم دردی کیا چیز ہوتی ہے ہم دردی نہیں مجھے ہم دردی کیوں مجھے لگتا ہے کہ سچ کچھ آ رہے ہیں ہم دردی ہم دردی ہم دردی مجھے لو بو اب تم کیا مگتا ہے کیا مگتا ہے ہرے کئے کو ادھر آیا یہ دیکھنے کو آیا میرے بیٹوں کو جیل بیچ کر یہ دیکھنے کو آیا ایک بے سارا بوٹک کیسے جیتی ہے ہرے مہبانتا کہ میرا بیٹا چرس ہے موالی ہے کچھ بھی ہے موالی ہے موالی ہے موالی ہے موالی ہے موالی ہے یہ راکی کھونی نہیں ہے مرسیس لو بو یہ گلوریا اور راکی کے بیچ میں کس طریقے تصمید ہے ایسا پہلی ہے راکی نہیں جگرہ کر جاتا چیز دین کے آگسا بواں اس نے صبح سے کتنا جگرہ کیا میرا راکی ہوں کتنا سمجھا جگرہ نہیں کرنا لڑائی نہیں کرنا یہ گلوریا اچھا چھوکی نہیں ہے اس کے پسے میں بند جاؤ ایسا ہے چاہتو بات پتا ہے ایسا کیوں ہے ایسا چھوکی نوک پیسے کچھ کی تردتتا ہے ایجار بھی جا سکتا ہے گندی ہے ایسا کیوں ہے مہا سیار میرے میں تو پاک چیز دین چیز دین چیز دین چیز دین چیز دین چیز دین ایسا مگون چیز دین چیز دین چیز دین چیز دین اور اس کا بہت پسند کرنے بہت پسند کرنے ایک مجھے مجھے وہ جا رہا ہے یہ زندگی کا مزا لوگ اور اگر مزا ایش مفت میں گرنے کا ملتا ہوں موہ اس کا اتناشا ہی کو چھتا ہوں لیکن گلوریا یہ باتا کہ روکی کو بتا چاہتا ہوں بیگ ڈیل یار اس پہوکنے کا نام لے کہ میری شام مرباد مد کر ایسے بھی ہونا اس پرنیاں بھی ویوکوف مردوں کی کوئی کامی نہیں میری کھیال سے لوریا کی ان عادتوں کے بارے میں روکی کو بتا چل گیا تھا یعنی تمہیں کیا لگتا ہے لوریا تکت لورا تکتیا تھا موڈی اس چھتی کا مطلب میں کچھ بھی نکال نہیں پہا رہا ہوں موڈی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں اس کا ناستہ دیا ہے یہ آپ کے پاس کیسے تھے یہ تو بنوریا کے بردے کی دین کی اچھی تھے کس نے ہمارے باس نے یعنی شاپنگ سیلٹر ممالک ہے جی کیا ناں مائلہ میں چاند چانکو میں کومتر پاٹھی لویر ہوں بہت اچھا کیا تھا آپ نے ایسے مجدن کو فاسی کا سجا لگنا ہی چھئی تھا آپ شاید ہیں آپ کو ایک بیٹھا ہے آپ اس کے ساتھ ہیں تم چیز دنیا کچھ ان چیز جو آنکھوں سے دیکھین جائے وہ صحیح ہوں صاحب یہ کواتھا سکتے ہیں یہ پوٹو اچھا 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 یہ پورٹو تو میں نے کیچوایا تھا گوریا کے بھٹے پر آپ اتنے رئیس آدمی ہیں توڑی دکان کے مالک ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ ماملی سیلز گرل کی برسدے پر آپ جاتے ہیں اور یہاں فکرس مجھے ہیں وہ پارٹی ہے اگلیس میں نے کی تھی میرے گھر پر میرے شتاف کے لئے سب میرے بچے کے جیسا ہے اچھا تو مستر شاہنگ یہ فوٹو کے علاوہ آپ نے کوئی مطلب ویڈیو ریکارڈنگ کی تھی نو 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 سیل فوٹو نو ویڈیو کیسی مجھے سوچ رہاں مجھے سوچ رہاں سوچ رہاں مجھے سوچ رہاں مجھے سوچ رہاں مجھے دکان کھول لیکھا سیش شاہ سیش شاہ مجھے درخواست کروں گا مسٹر دوبے کو اس بات کی پرمیشن دی جائے کہ وہ اپنے کٹگرے سے باہر آ کر ساری عدالت کو وہاں پر کیا ہوا تھا ایک بار کر کے بتا پرمیشن گرانٹید مجھے سوچ رہاں مجھے سوچ رہاں کیوں حسن مجھے سوچ رہاں پھر اس کے بعد کیا ہوئی میں نے اس کو دیکھے للکا رہا روگی روگی وہ میری آواز سن کے خبر آجئے اس کو پسی رہی پسی نہ آگیا پھر کیا ہوا میں اس کے طرف لپکا لپکا تو وہ بھاگا وہ پیشے کی دروائے سے نکل گیا پیشت نے ایک بات بتائیے جب وہ بھاگ رہا تھا آپ نے تو اسے دیکھا تھا جب وہ بھاگ رہا تھا تو اس نے اپنی ریوالور کو کس طریقے سے پکڑا ہوا تھا اس طریقے سے اس طریقے سے یا اس طریقے سے کس طریقے اس طرح سے اس طریقے سے یعنی کہ ریوالور کچھ یور آنر ریوالور کی پوزیشن شاید اس طریقے سے اسی طریقے سے اس کو لے کے وہ بھاگا بھاگا مسٹر دوبے عدالت آپ سے ایک بات اور جاننا چاہتی ہے کہ اس نے اپنی ریوالور کو کس حات میں پکڑا ہوا تھا بائیں نہ ہاتھ کی تائم اس حات میں یور آنر اس حات میں مسٹر دوبے عدالت کا ٹائم برباد مت کریے اپنے دماغ پر زور ڈالیے اور صحیح سے بتائیے کہ اس نے ریوالور کو دائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا کی بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا وکیل صاحب اس ہاتھ کو دائیں نہ ہی کہتے ہیں اور دائیں نہ ہی پکڑا تھا یہ ساری عدالت جانتی ہے کہ اس کو دائیں ہاتھ کہتے ہیں لیکن آپ ٹھیک 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 بتائیے اس نے ریوالور कساز میں پکڑا تھا اس نے ریوالور کو دائیں ہاتھ میں نہیں پکڑا تھا یور انرρ میں کہہ رہا ہوں کہ اسی ہاتھ میں پکڑا تھا یور انرρ یہ بالکل چھوٹ بول رہے ہیں اسInter wor یور انر conquیری ڈالر سب کے سامنےظر ہو چکا ہے کی راکی ریوالور اس نے دائیں ہاتھ میں ریوالور vem پکڑا تھے اب جب کی کافی حد تک سب کچھ پروف ہو چکا ہے میری عدالت سے یہ گزارش ہے کہ آپ ایک سپیشل پرمیشن دیں کہ آپ ہمارے ساتھ موقع واردات پر چلیں ہاں یہ سر تو سر مسٹر سنجے دوبے کی گبھائی کے انصار یہ اس دروازے سے یہاں تک آئے تھے مسٹر دوبے جب آپ اس دکان میں آئے تو آپ کہاں کر رکے تھے میں یہیں جہاں آپ کھڑے ہوئے مطلب یہاں پر تو ٹھیک ہے سر آپ مان لیجے کہ میں سنجے دوبے ہوں آپ ایک منٹ یہاں پر آئیں گے آپ ایسے کھڑے ہوئے تھے اس طرف موقع کے تو جب آپ یہاں پر آئے تو پھر آپ نے کیا کیا میں نے کہا کہ کون ہے یہ آواز کسی تھی کون ہے کون ہے کون ہے کس طرف موڑی اس کے بعد کیا ہوئے اس کے بعد کیا ہوئے اس کے بعد کیا ہوئے سر آپ ایک منٹ ایسے اس کے بعد کیا ہوئے اس کے بعد کیا ہوئے آپ کو ہوں گے کر دکھائیں گے کہ روکی کس طریقے سے کھڑا ہوا تھا پلیس جی روکی کس طریقے سے کھڑا ہوا تھا وہ کس طریقے سے کھڑا ہوا تھا وہ جھکا ہوا تھا لیچے یہ تھا جی اس کے بعد کیا ہوا کون ہے روکی تم کھڑا ہوا روکی جب کھڑا ہوا تو اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا جی ریوالور اس نے ریوالور اس نے ریوالور اس نے کیسے پکڑی ہوئی تھی یہ اس طریقے سے جی اس کے بعد وہ گھبریا ہوا دارا ہوا ہاں اسی نہ پسکا روکی دو نے گولی کے واسنی روکی میں نے اس کو آواز دھگی روکی روکی اس نے میری آواز نہیں سنی اور وہ بھاگ گیا روکی روکی سر جو بے آپ نے کھٹا تھا کہ بندوق اس کے ہاتھ رہے میں جیسے آپ نے کنٹر دکھایا بندوق تو نظر نہیں آتی بندوق اس کے ہاتھ میں ہی تھی جب وہ بھاگ رہا تھا تو آپ نے اس کے ہاتھ میں بندوق دیکھی کہسے اس کا ہاتھ پکڑا ہاں وہاں سے دیکھا یہاں سے یہاں سے دیکھا مسر دوگے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب روکی یہاں سے بھاگ رہا تھا تب آپ نے اس کے ہاتھ میں ریبالور دیکھی تھی وہاں سے یہاں آپ ایک منٹ پھر سے کر کے بتائیں گے کہ کیسے آپ نے اس کے ہاتھ میں ریبالور دیکھی تھی وہ کیسے بھاگ رہا تھا ضرور آپ اس طرف سے آئیں جی پورا کر کے بتائیں جی وہ آیا اس طریقے سے دیکھتے ہیں تو مردون دیکھتی ہے دائیکہ آپ پر آپ پر بھارت کر رہے ہیں سر میں آپ کا وقت پر بھارت نہیں کر رہا آپ مجھے صرف ایک منٹ کا مہت دیجے سر آپ نے اس کے ہاتھ میں یہ کیا ہے آپ یہ نشان دیکھ رہے ہیں پر اس کا کیسے کیا بتا دوں اس کا اس کیسے بہت تعملید سے یہ نشان اس ریک کے ہیں جو مرڈر والے دن یہاں پر اکی ہوئی تھی اس کے بعد ان ریکس کو یہاں سے دیکھتے ہیں دوسری جگہ شفٹ کرتی ہے میس اینی کیا آپ بتائیں گی کہ یہ ریکس یہاں پر رکھی نہیں تھی یا نہیں مرڈر والے گی آہ یس سر ریکس اس دن یہی پر تھی کس طریقے سے راجے شام میں آپ کی مدد کرتا ہوں آئی سی یہ کہاں پر تھی یہ کہاں پر تھی یہ یہاں پر یہ ایسی تھی یہ ایسی تھی یہ یہ رہے کس طرف یہ یہاں سے یہ یہاں پر اس طریقے سے چھیک اب تم جا سر مجھے دن بیٹس اسی مجھے دووے جی آپ ایک بار پھر سے پیر کے بکھائیں گے کہ آپ نے ان کو کیسے بھاگتے ہوئے دیکھا اور ریوالور کیسے دیکھیا پیز آپ ایک بار پھر سے باتھیں جی سر آؤ میں جی آکی آپ کیا دنیا کا کوئی بھی آجنی اس طریقے سے راوکی کو ریوالور لے کے بھاکتے ہوئے کیونکہ جب وہ بھاگ رہا ہے تو وہ اس کاونڈر کو بھیجھے اور جیسا کہ مستر سندے دووے نے بتایا کہ انہوں نے یہاں سے دیکھتا تو جب وہ یہاں سے بھاگ رہا تو وہ ریکس رکھی جو کہ مرڈر والے دن کے باتے نہ سکتا دیکھتا ریوالور بکھی نہیں سکتا جو سندے دووے جیسے دووے آپ کو ریوالور دیکھیں ہے یہ بھانی آدھوں سے دکھتے نہیں ہیں وہ سر کیا ہے سر سر یہ چھوٹ پھولتا ہے اور کچھ نہیں اب یہ پوری طریقے سے ثابت ہو جاتا ہے کہ مسٹر سنجے دووے اس کیس کے چشمتید گواں نہیں یہاں بھیجرے سر پرپاتھی بھانی مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ اس نے شاپنگ پوائنٹ میں تم نے جج صاحب کے سامنے سب کچھ سچ سچ بتا دیا اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ سنجے دووے اس کیس کا چشمتید گواں نہیں جس کی وجہ سے راکی کو بینیفیٹ آف ڈاوٹ پر ملے گا لیکن ابھی بھی ایک چیز ثابت کرنی باقی ہے اگر راکی کاتل نہیں ہے تو اصلی کاتل کون ہے جس کے بارے میں صرف تم بتا سکتے ہو مجھے سچ بتا دو میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی ہوں اور آپ پوچھیں کیوں پریشان کر رہے ہیں اینی تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں میں بار بار یہاں پر تمہیں پریشان کرنے آتا ہوں تمہیں پتا ہے اینی کہ راکی بے گناہ ہے راکی کی ایک بڑھی نانی ہے اگر کل کو اسے بھاسی ہو گئی تو اس بچاری بڑھیا کا کیا ہوگا تم اتنی سمجھدار لڑتی ہو تو میں کیا ہو گیا ہے جارہ سوچو تمہارے بھی گوڑے ماباب تم ہی صرف ان کا ایک ماتر سہارا ہو تم ان کو پالتی ہو اینی اگر کل کو تمہیں کچھ ہو گیا تو وہ اچارے کیا کریں گے روتو روتے پھڑ جائیں گے وہ تم تو نہیں سمجھتے ہو اس بارے میں اینی میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت خوبصورت ہیں یہ بہت کچھ کہتے ہیں بہت سی کہانیاں چھپی ہوئی ہیں میرے مجھے پورا یقین ہے اینی کہ تم سچ جانتی صرف تک سیکھ اینی تم خاموش کیوں ہو تم سمجھتے کیوں نہیں تم سچ کیوں 돼요 سچے жet وہ صرف نہیں سچے روکی بھی söمدت سچے روکی بھی س엔�ت لایا لیا لیا وہ انتے ہیں کہ وہ صرف کیا ہے وہ اس کی روکی میں کچھ نہیں چانتا ہوں میں آپ سے کیا چکا ہوں روکی تم سب جانتے ہو تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی تمہیں فاس ہی دے دی جائے گی تم مر جاؤ گے تمہاری نانی کے کیا میرے کچھ نہیں بتا تمہیں سم مال ہو گئے کچھ نہیں بتا ٹھیک ٹھیک تم مجھے سچ نہیں بتانا چاہتے ما تو پت بات تھا لیکن اینی نے مجھے سب کچھ بتاتی ہے اور ، اینی کی گواہی کی بینہ پہ میں کلی یہ ثابت کر دوں گا کہ ، گلوریا کے قاتل تم تو نہیں ہو اپاکی کوئی بھی ہو اس کی مجھے کتائی پروانی تمہیں کیا بتا تمہیں کچھ نہیں بتا تمہیں کچھ نہیں بتا بھائے اینی کچھ نہیں بتا ٹھیک ہی اینی مجھے سب کچھ بتا چکی ہے اینی ، تمہیں کچھ نہیں بتا سکتی کچھ نہیں پتا سکتی جب تک وہ VHS اس کے پاس ہے وہ ٹیپ اس کے پاس ہے ہے یہ تمہیں کچھ نہیں پتا سکتی VHS ریکارڈنز کیسٹس جبکہ اب اس کیس میں بالکل صاف ظاہر ہو چکا ہے کہ راکی نے خون نہیں کیا راکی قاتل نہیں ہے لیکن اگر راکی قاتل نہیں ہے تو پھر قاتل کون ہے قاتل کون ہے اسے ثابت کرنے کے لیے اور آنر میں آپ سے پرمیشن چاہوں گا ایک نئے گواہ کو عدالت کے سامنے لانے مسٹر چانگ چانگ کو مسٹر چانگ چانگ ہو یہ ایک بہت ہی چھوٹا سا شہر ہے یہاں پر کرائیم ریٹ میرے خیال سے بلکل نل ہے پچھلے پانچ سالوں میں میرے خیال سے یہ پہلی واردات ہوئی ہوگی قتل کی تو مسٹر چانگ یہ ایک ایسی کون سی ضرورت آپڑی کی آپ نے اپنی دکان پر ایک کیامرا لگایا آپ کیا دیکھتے تھے؟ یہاں.. کیا فوتو گرافر کا شوق ہے آچھا مسٹر چانگ یہ جو کیمرا آپ کی دکان پر لگا ہے یہ دن رات وہی رہتا ہے یا آپ اس کو کئی شف國家 ہے؟ نہیں میں دکان بن کر کے لے کے جاتاہوں گا گھر پہ اور گھر پہ لے جا کے آپ اسے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا شوٹ ہوا ہے؟ پچھا مسٹر چانگ اس میں کیا کیا شوٹ کرتے ہیں آپ؟ یہی جو لوگ آتے جاتے ہیں آپ کی دکان میں آتے جاتے ہیں وہ شوٹ کرتے ہیں مسٹر چائن آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی دکان میں ایک دن میں کتنے لوگ آتے ہیں قریب قریب یہ کچھ آٹھ دس آٹھ دس جن آتے ہیں آٹھ دس لوگ آتے ہیں آپ کی دکان میں Your Honor اس پوائنٹ کو نوٹ کیا جائے کہ ان کی دکان ایک دن میں آٹھ گھنٹے کھلی رہ جائے اور اس آٹھ گھنٹے میں ان کی دکان میں آٹھ دس لوگ تقریباً آتے ہیں اب اگر ایک بھی گراہک آدھے گھنٹے تک رکھتا ہے تو میرے خیال سے اگر کل جوڑ گھٹا کے لگایا جائے تو زیادہ سے زیادہ آپ چار گھنٹے کی فلم شوٹ کر سکتے ہیں تو مسٹر چائن آپ باقی کے چار گھنٹے اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے چار گھنٹے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں Gloria was quite a beautiful woman اگر اس کو چار گھنٹے کیا میرے خیال سے آٹھ گھنٹے بارہ گھنٹے سولہ گھنٹے بھی اگر اس کو تکھا جائے تو کوئی بھی گھوڑ شکریہ 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 میری اگلی گواہ ہے اس دکان کی سپر وائزر اینی آپ شاپنگ پوائنٹ میں کب سے کام کرتی ہیں چھے پچھلے کین ساتھ گلوریا بھی آپ کے ساتھ کام کرتی جی آپ اسے اس سے پہلے بھی جانتی تھی میرا مطلق کا کام کرنے سے پہلے جی نہیں پچھلے تین سال سے جانتی صرف پچھلے تین سال سے جانتی آپ کے اور گلوریا کے کیا ساتھ کام کرتی میری اچھے دوست تھی شکریہ 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 اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دونوں ہمیں ساری باتیں شیئر کرتی تھی وہ اپنی بات آپ کو بتاتی تھی آپ اپنی بات اس کو بتاتی تھی جی جی میس اینی گلوریا کے قتل سے پہلی والی رات کو آپ کی اس سے کچھ بات کا کیا جی 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 نہیں میس اینی بریز باتایے کہ کلوریا کی آپ سے کچھ بات ہوئی تھی جی میں آپ سے کہے چوبیوں نہیں اینی سچ باتاوں وہ کونسی بات ہے جو تم ہم سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو تمہاری اس سے بات ہوئی تھی تم کہièrement رہے تھا وہاں رہا ہوئی تھی اور ایک بہن کبھی کچھ نہیں چھکتا اگر وہ باگ گئی سچی بہن ہے اور دونوں میں تیار ہے تو دولین، آج چ atravریہ خمس PD riot اب سینچ پارہ سینچی ، آمی 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 آمionar مجھے ایک رب ہمارے۔ معافی میں بیشتر ہائیں۔ مجھے ایک روکم یا ایک روکم یا بیشتر ہے۔ مجھے لیا ہے کہaupt класс drives ہمارے لکھائے من جدارہ چاہدے ساتھ چاہدے ہیں۔ مجھے ایک روکم جب کا توقف کرنے کے لئے۔ میں نے کہا کہ کیا روکم یا کرنا؟ میں فائزم بھی کچھ لیا ہے۔ خرابہ بکڑا ہے۔ میں جب یہ ایک رہا ہے۔ کیا؟ 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 میں بھی یہ چھوڑ دینا چاہتی ہوں. تو چھوڑ دینا؟ میرے مجھے مجھے بری آیا ہے جب نیمک میں. یہ نہیں موجود ہے. تو جانتی ہے میرے بڑے مابا آپ نے گھر پہ اور پچھے پیسوں پہ کتنی ضرورت ہے لیکن ایک ہم جانتی ہے کہ میں کیا جب کا مقابل کرتا ہے۔ میں ملتا ہوں کی زائمیں۔ میں ملتا ہوں۔ لیکن پلوڑی، تو میرے لائف پہ جیسے روکی ہے، میرے لائف پہ کوئی روکی میں تو نہیں ہے نا، جس کے ساتھ میں اپنا گھر بسا سکتی ہو۔ آری یہ کب تک چلے گا قتل والے تین تم ایک سے ٹیر کے پیچھ بھی گواہتی میں بہار گئی تم بہار گئی تھی جی ہاں تم سوچ کر جواب دے رہی ہو تم بہار گئی تھی جی ہاں انویت تم سچ کو چھپانے کی کیوں کوشش کر رہی ہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا ہے میں تمہاری زندگی کی گارنٹی لیتا ہوں یہ کوٹ تمہاری زندگی کی گارنٹی لیتا ہوں اپجیکشن میلونٹ یہ میری موککل کو پریشرائز کر رہے ہیں یور ہونر میں پریشرائز کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ سچ بتا دے اینی تم سچ کیوں نہیں بتا رہی ہو تمہیں پتا ہے کہ تمہارے سچ سے اس آٹمی کی زندگی کا گہرہ تعلوکہ یہ مر جائے گا بیچارہ یہ پل گناہ ہے اپجیکشن میلونٹ اپجیکشن آبا رول تم بتاؤ گی کی نہیں بتاؤ گی اینی یور ہونر مجھے بتا ہے کہ سچ کیا ہے یہ کس سچ کو چپا رہی ہے وہ صرف میں جانتا ہوں یور ہونر قتل ڈیڑھ سے دو بجے کے بیچ میں نہیں ہوا تھا قتل کا سمیہ تھا ایک اور ڈیڑھ بجے کے بیچ میں اور قتل کرنے والا روکی نہیں بلکہ اینی اور یہ میں ثابت کر سکتا ہوں میرے پاس میں کیسٹ ہے یور ہونر میں آپ سے پرمیشن چاہوں گا اسے پوری عدالت کو دکھانے اس کیسٹ میں وہ سب کچھ ریکارڈ یور ہونر اس کیسٹ کو پیشانے پوری عدالت کو پیشانے یور ہونر یور ہونر یور ہونر پیشانے پرمیشن اس کی جانت ہے نہیں نہیں اکیل صاحب اکیل صاحب اکیل صاحب اکیل صاحب 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 آپ سایش بچاتی ہو میں نے کون نہیں کیا کون کون جو کنے پی دیکھیا ہائی چان کون مالوں ہے ہی ہی چھا fibersелейھ کار paranoid طوح کون حنوں ریلاکس کون چوندیا کون چا کار heels چلا ایدارا ریلاکس چاند ریلاکس ایدارا ایدارا کتنس کتنس یہ سب ہم پیسوں کے لئے کرتے تھے اور مستر چائے ہماری اسی مشبوری کا فائدہ پر مجھے کیا پتہ تھا کہ ایک دن ہماری یہی مشبوری کلوڑیا کے بات کا کارن بن جائے گی روکی کو اس کے بارے میں کبھی کچھ نہیں پتا تھا لیکن جب اسے پتا چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی اور آ جا کر روکی چھپ ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ سچ نہیں جانتا بلکہ اس لیے کہ وہ اسے بچانا چاہتا ہے اس دن میں ہمیشہ کی طرح ایک اور دیڑ بچے کے بیچ اسے چائن کے ساتھ تھی کہ تب ہی کلوڑیا آ گئی چائن چائن کسا میرا کہو تم کچھ مطلب نہیں ہے کسا کسا مرا geben آپ روکی کسا بہت ملکہ پلیز دو سب دکھا ہے آپ میں یہ فرمی میں لے کر رہا ہے کیا نہیں کیا میں پانچ میریٹ میں سب کو بتا دوں گی کہ تم جڑکیوں کو کیسے ایکسپرویٹ کرتے ہیں تم اس کو کیسے فائدہ اٹھاتے ہیں تم جانتا نہیں چاہیے کیا جانتا سکتا ہے تم جانتا نہیں چاہیے کیا جانتا سکتا ہے سمجھتا نہیں نیفت سیتا وہ کھاں تم سنے وہ کھاں تاسی ہے سو سنے نیا مفاق نیمانے روکی 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 ٹھیک ہے کیا جو نہیں کرے پیسہ کر رہا ہم کھول preliminary رکی میں ابھی اس سے بار کرے ہوں آپ کو گیاں جا ہم تہمیے کہ وہ نہیں ستاکہ قطع کر تک یا میں کیا اسے بھید مانگوں بھید بھید مانگ نہیں کسے لے تمہرے پیسے ہیں وہ نہیں دے رہے مجھے پیسے نہیں مجھے پیسے کی آپ کو پیسے چاہیے رکی چلو رکی میں اسے کے دل کا پیاد کردیا اسلام کی صل کے سلام کیا ملکہ مجھے لگا لے ہی نہیں ڈتے 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 ہم کھتے ڈتے 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 جا لن اے دا نہیں ایسی حسین مجھے لن اے دن دو دکھو عید اس کے باس ڈتے 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 میکنو کیا ہم بات رکی پلیات آ evangelی آ evangelی آل میکنو آل آل موسیقی لگراریان ต้องกูไปซาทีแย่ท 그런 เร็วไปซา موسیقی گلوریا 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 گیہ گیواستر جوہ کونے کونے روکی تونے گولی کے پاس سنینے روکی 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 تم دیکھ اس کو لگا آہ چولہا دے چولہا دے یہ اس کو ہلو کلدوریا ہمارے یہ کلدوریا آہ 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 ڈا! 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 مرتبہ پاتھر لگا! مرتبہ پاتھر لگا! روکی! 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 مائزہ! Don't cry! روکی! 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 لیکن وکیل صاحب آپ نے مجھے بتایا نہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسٹ کیسے ملا؟ یہ وہ کیسٹ نہیں ہے جو تم سمجھے اچھلی یہ بلینگ کیسٹ ہے میں نے چھوٹ ملا تھا سچ ثابت نہیں کھوٹ کی دلیلوں اور ہارجیت کے دعو پیچوں میں میں بھولی گیا تھا کہ سچ کا مزہ کچھ اور ہے اور ایک بے گناہ کو انصاف درانے کا نشہ کچھ اور ہے موسیقی موسیقی موسیقی